السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ چاہتے ہوں کہ آپ کا رسک تنگ نہ ہو اور آپ کو رسک ملتی رہے تو ایک چھوٹا سا وظیفہ میں بتاتا ہوں اور یہ میں نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں عمل کرتے رہیے بلکل ایک جملہ ہے ایک سنٹنس ہے چھوٹا سا اسے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو رسک دیتا رہے گا اور تنگی نہیں ہوگی کہ بھی رسک میں سلسلہ تو صحیحہ کے ایک حدیث ہے حدیث نمبر اسو چونتیس ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب موت کا وقت آیا انہوں نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے سبحان اللہ و بحمدی کا ورد کرتے رہنا اور سبحان اللہ و بحمدی پڑھتے رہنا کیوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اپنے مخلوق کو رسک دیتا رہتا ہے رسک عطا فرماتا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اس جملے کے ذریعے سے پوری مخلوق کو جب اللہ تبارک و تعالی رسک عطا فرماتا ہے تو کیا وہ شخص جو اس کلمے کو پڑھتا ہوگا اور اس کلمے کا ورد کرتا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے رسک نہیں عطا فرمائے گا یہ ہوئی نہیں سکتا کہ جس کلمے کے ذریعے سے جس کلمے کے کسی کے پڑھنے کی وجہ سے پوری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی رسک دیتا ہو اور اس کے پوری مخلوق کو رسک کھلاتا ہو تو جو اس جملے کو پڑھتا ہوگا جو اس سینٹنس کو پڑھتا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے رسک کیوں نہیں عطا فرمائے گا تو ہم اور آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسک دیتا رہے اور ہماری رسک میں کبھی تنگی نہ ہو تو اس چھوٹے سے جملے سبحان اللہ و بحمد ہی اس کا ورد کرتے رہا کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہمیں بھی رسک عطا فرماتا رہے گا اور دوسروں کو بھی اپنے مخلوق کو رسک عطا فرماتا رہے گا اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب دوسروں کو عطا فرمائے گا تو اللہ تبارک و تعالی پڑھنے والے کو بھی عطا فرمائے گا اس ویڈیو کو آپ بھی شیئر کیجئے دوسرے تک پہنچائیے اور خود بھی عمل کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ